سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مختلف لوگوں کے ایکسپریشنز ہیں کچھ کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک بالکل ریل نیوز ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اب ان کی وفات کا سبب کیا بنا یہ اب کسی کو اس کے مطلق کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے ہمیں تو بس یہ خبر پتا چلی اور شوق ہو کے ہم رہ گئے کہ بھئی جن کے مطلق آج تک ہم صرف نیوز میں عجیب و غریب خبریں سن رہے تھے آج ان کی وفات کے مطلق بھی ہمیں پتا چل گیا آمیر لیاقت حسین صاحب انیس سو اکتر میں پیدا ہوئے اور یہ ایک مشہور اینکر پرسن بھی تھے اور ساتھ میں ایک پولیٹیشن ایمینے رہ چکے ہیں بلکہ ایمینے اب بھی تھے یہ تحریک انصاف کے اس کے علاوہ جسے ہم حرف ان مولا کہتے ہیں اس طرح کی ان کی ایک حیثیت تھی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ان کو دیکھتے تھے ٹی وی پر کہ یہ کبھی کک بن رہے ہیں کبھی اینکر ہیں کبھی کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اسلامی پوائنٹ او فیو سے بات کر رہے ہیں بعد میں ان کے مطلق پتا چلنے ہیں جب ہم کچھ بڑے ہوئے ابھی ایک دو سال میں ان کے مطلق مختلف قسم کی رومرز آنے لگ گئیں پہلے ان کی زوجہ نے ان کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی پھر وہاں سے بھی ان کی طلاق ہو گئی اب تیسری شادی ہوئی تو وہاں سے بھی ان کا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی اور ان کی وفات ہو گئی واللہ حوالم اب کیا بات ہو سکتی ہے بہرحال اب ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے کچھ نیوز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کر رات سے ان کی طبیت خراب تھی اور انہوں نے کوئی ایسی میڈیسن کھائی ہوگی جس کی وجہ سے کوئی ریاکشن ہو گیا اب تو ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا جس سے بعد میں ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ہوا اصل وجوہات کیا تھی اب تک ان کی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ کسی کو نہیں دی گئی ان کے گھر والوں کو نہیں دی گئی لیکن جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اس کی ریپورٹ دو سے تین دنوں میں آ جائے گی اور پتا چلے گا کہ کیا وجہ بنی تھی کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز کھا لی پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ آئس کا نشاہ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی بیوی نے ان کو چھوڑا لیکن اب جو وفات پات چکے ہوں ان کے متعلق اتنی زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے یہ ایک پولیٹیشن بھی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے کام بھی کیے ٹی وی رو بہت زیادہ آیا کرتے تھے بہت فیمس ایکر بھی تھے اور کولم وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے ان کی تین شادیاں ہوئی پہلی شادی ان کی سیدہ بشرا اقبال سے ہوئی پھر دوسری ان کی سیدہ توبہ سے ہوئی پھر تیسری ان کی اب ہوئی تھی سیدہ دانیہ شاہ سے انہوں نے اپنے پیچھے دو بچے چھوڑے ہیں دعا آمیر اور احمد آمیر ان کی والدہ بھی ہیں اور یہ اپنے والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے انہی کے متعلق زیادہ ان کو فکر بھی ہوتی تھی اب ان کے متعلق ہم نے بہت سی رومر سنی اور یہ بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی عورت کو خوش نہیں رکھا چلیں یہ تو ان کا اپنا فیل تھا ہمیں اس کے متعلق اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن ہماری دنیا کا یہ ایک معمول ہے کہ بس کسی نہ کسی کی بس ٹانک کینچ نہیں ہے اگر کوئی اچھا ہے تو اس کے متعلق بھی بات ہوگی اگر کوئی برا ہے تو اس کے متعلق بھی بات ہوگی اب ان کو اتنی ٹینشن ملی ان کے اپر میمز وغیرہ بن رہی تھی پتہ نہیں کیا پتہ انہوں نے اس چیز کی ٹینشن لی ہو بہرحال یہ اس دنیا سے چلے گئے ہم ان کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی گھر والوں کو ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے دنیا نے ان کے متعلق بہت سے باتیں کی آپ کیا کہتے ہیں ان کے متعلق آپ کو کیا یقین آیا کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین جیسے شخصیت بہت جلدی فوت ہو گئے اور ان کی وفات یہ وجہ کیا ہو سکتی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ٹینشن بہت زیادہ لی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے خودکشی کر لی لیکن اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو ہمیں ڈاکٹرز ہی بتائیں گے انہوں نے خودکشی کی ہے نہیں کی اور ان کو کیا ٹینشن تھی ویسے ان کو اپنی تیسری بیوی سے کافی محبت تھی کافی ان کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشنشپ تھا لیکن وہاں سے ان کو جب سے دھوکہ ملا یا انہوں نے دھوکہ دیا کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد ان کو کافی ٹینشن تھی میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں یہ رو رو کے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں نے تو اس کے ساتھ بہت محبت کی اس کو میں چیزیں لا کے دیتا تھا اس کے ساتھ میں بچوں کے جیسا بیہیف کرتا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کتری چاہت کی اور ان کی موت یہ وجہ کیا پتا وہ محبت ہی ہو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی اور یا تو بندہ محبت کا ہو کے رہ جاتا ہے یا پھر دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے دنیا کے تو یہ رہے نہیں تھے کیونکہ کوئی بھی ان کو پسند نہیں تھا کر رہا ان کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا تھا ذاتا میمز یہی بنتی تھی کہ اب ان سے بچ کے رہنا چاہیے شادی کے حوالے سے خیر اب یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ویسے اس سال اس دنیا سے بہت سے لوگ گئے ہیں کچھ دنوں پہلے صدو موسے والا وہ ان کو کسی نے مار دیا ان کا تو چلے ایک اور سین تھا لیکن ان کے متعلق کیا کہا جائے گا ان کو کسی نے کوئی دوائی کھلائی اس سے یہ مر گئے افوت ہو گئے یا پھر انہوں نے خود کشی کر لی یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی دوائی کھائی جس کا ریاکشن ہو گیا آپ اپنی کومنٹس کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ سن کر اور آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا ہمیں کسی کو اتنا زیادہ کریٹسائز کرنا چاہیے کہ وہ بندہ بیچارہ آخری حد تک ہی چلا جائے یا پھر ان کو دھوکہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا وہی ان کی جان لینے کا سبب بن گیا ان کی محبت نے ان کی جان لی لی آپ کو کیا لگتا ہے ضرور اپنی کومنٹس کا اظہار کیجئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ